اس ویڈیو میں ہم نظم جیوے جیوے پاکستان کی پڑھائی کریں گے اس نظم کے شاعر کا نام ہے جمیل الدین آلی جیوے جیوے پاکستان جیوے جیوے پاکستان جیوے کا مطلب ہوتا ہے سلامت رہے قائم رہے ہمارا ملک پاکستان ہمیشہ سلامت رہے اور اس کو کوئی نقصان نہ ہو دوبارہ بھی لکھا ہے جیوے جیوے پاکستان اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ ہمارا ملک سلامت رہے اور اس کو کوئی بھی نقصان نہ ہو مہکی مہکی روشن روشن پیاری پیاری نیاری رنگ برنگے پھولوں سے ایک سجی ہوئی پھلواری پاکستان مہکی مہک سے نکلا ہے خوشبودار روشن یعنی ہر طرف روشنی ہے پیاری پیاری خوبصورت اچھی نیاری کا مطلب ہوتا ہے الگ یا الہدہ پھر ہم نے لفظ پڑھا پھولواری پھولواری کہتے ہیں ایک چھوٹے سے باگ کو جس میں پھول اور پھرل ترہ ترہ کے لگے ہوتے ہیں تو یہ ملک پاکستان بہت سے پھولوں سے سجا ہوا ہے رنگ بھرنگے پھولوں سے سجا ہوا ہے یہاں لوگوں کو یہاں پہ بسنے والے انسانوں کو پھولوں کہا کر معاف کیجئے گا پھول کہا گیا ہے کہ یہاں بہت سے پھول ہیں بہت سے لوگ ہیں خوشبودار روشن پیارے پیارے اچھے اچھے یعنی ہر طرح کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ہر صوبے سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پہ ہیں ان کے لباس الگ الگ ہیں لیکن ان کی سوچ ایک ہی ہے وہ ایک ہی ملک میں رہتے ہیں مل جل کر جیوے جیوے پاکستان یعنی ہمارا ملک سلامت رہے اس کو کوئی نقصان نہ ہو یہ بار بار آ رہا ہے جیوے جیوے پاکستان من پنچھی جب پنک ہلائے کیا کیا سور بکھرائے سننے والے سنے تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے پاکستان من کا مطلب ہوتا ہے دل پنچھی کہتے ہیں پرندے کو یعنی ہمارے دل کا پرندہ پنک پر سور بکھرائے سور کہتے ہیں ترہ ترہ کی آوازیں نکالنا جیسے پرندے بہت سی آوازیں نکالتے ہیں خوشی سے اپنے پروں کو ہلاتے ہیں اسی طرح میرے دل کا پرندہ بھی یعنی میرا دل بھی اسی طرح سے اڑا ہے خوشی سے اور بہت خوشی سے اچھی اچھی سی باتیں میرے دل میں آ رہی ہیں سننے والے سنے تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے دھن کہتے ہیں خیال کو یا سوچ کو یعنی وہ بھی ایک ہی بات سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ملک پاکستان کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور یہ ملک ہمیشہ زندہ رہے سلامت رہے اسے کوئی نقصان نہ ہو جیوے جیوے پاکستان یعنی کیا ہمارے دل سے آواز اٹھ رہی ہے جیوے جیوے پاکستان ہمارا ملک سلامت رہے جیتا رہے کوئی نقصان نہ پہنچے اس کو یہ بات بار بار کی جا رہی ہے اس پوری نظم میں ہمارے ملک کو سلامتی کی ایک بات کی جا رہی ہے کہ ہمارا ملک ہمیشہ سلامت رہے اس کو کوئی نقصان نہ ہو یہ ایک دعا بھی کی جا رہی ہے بکھرے ہوئے بچھڑے ہوئے کو ایک مرکز پہ لائیا کتنے ستاروں کے جھرمت میں سورج بن کر آیا پاکستان بکھرے ہوئے جو ایک دوسرے سے الگ تھے بچھڑے ہوئے بکھرے ہوئے اور بچھڑے ہوئوں کا ایک ہی طرح کا معنی ہے کہ ایک دوسرے سے الگ تھے ان سب کو اس ملک نے اکٹھا کیا ملائیا مرکز ایک جگہ پر لے کر آیا مرکز کہتے ہیں درمیان میں یا ایک ایسی جگہ جہاں سب لوگ اکٹھے ہوں تو بکھرے ہوئے تھے لوگ بچھڑے ہوئے تھے ایک دوسرے سے خاندان کے لوگ الگ تھے ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا گیا ملائیا گیا کتنے ستاروں کے جھرمت جھرمت کہتے ہیں گروہ کو گروپ کو یعنی بہت سے بہت سے چیزیں جب اکٹھی ہوں اور یہاں ستاروں کی بات ہو رہی ہے کہ بہت سے ستاروں میں سے سورج بن کر نکلا یہاں ستاروں کو دنیا کے ممالک کہا گیا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک میں سے تمام ستارے تھے وہ ان میں سے ہمارا ملک روشن ہو کر ایک سورج بن کر اوبرا قائم ہوا وجود معاف کیجئے گا وجود میں آیا جیوے جیوے پاکستان اور دوبارہ اپنے ملک پاکستان کے لئے دعا کی جا رہی ہے کہ ہمارا ملک سلامت رہے اور اسے کوئی نقصان نہ ہو سب مہنت کش گلے ملے اور اوبرا ایک پیغام اس پیغام کو سمجھو یہ ہے قدرت کا اے نام پاکستان مہنت کش مہنت کرنے والے لوگ اوبرا یعنی یہ ایک پیغام سامنے آیا تمام مہنت کش یہاں پہ مہنت کش ان لوگوں کو کہا گیا ہے جنہوں نے پاکستان کیام کے دوران بہت سے کام کیے مہنت کی اور اس کے بدلے میں ہمیں یہ ملک آزاد ملک حاصل ہوا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جو مہنت کش تھے تمام لوگ آپس میں اکٹھے ہوئے ملے خوشی سے اور ان کی اس خوشی سے اور ملنے سے ایک پیغام ہمارے سامنے آیا اور اس پیغام سے ہمیں کیا پتا چلا کہ یہ پیغام ہمارا ایک قدرت کا انعام ہے ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک انعام ایک توفہ ملا ہے یہ پاکستان جیوے جیوے پاکستان ہمارا ملک جیتا رہے سلامت رہے اسے کوئی نقصان نہ ہو بار بار یہی دعا کی جا رہی ہے کہ یہ جو ملک ہمیں اتنی مہنتوں کے بعد اتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے اب اسے کوئی بھی نقصان نہ پہنچے جھیل گئے دک جھیلنے والے اب ہے کام ہمارا ایک رکھیں گے ایک رہے گا ایک ہے نام ہمارا پاکستان جھیل گئے جھیل کا مطلب ہوتا ہے سہ گئے برداشت کر گئے دکھ جو تکلیفیں تھیں جو دکھ تھے ان کو جھیل گئے جھیلنے والے پہلے جو گزر گئے مر گئے اس پوری قربانی کے دوران انہوں نے جو اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا وہ تو اب یہ تکلیفیں برداشت کر کے چلے گئے ہیں اب ہمارا کام ہے ہم ایک رکھیں ایک رکھیں یعنی اپنی سوچ کو ایک رکھیں سب کو اکٹھا رکھیں ایک رہیں سب کے ساتھ ملجل کر رہیں ایک ہے نام ہمارا کیونکہ ہمارا نام ایک ہے ہم ایک ملک سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان سے یہاں یہ مراد ہے کہ جو لوگ جنہوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے محنت کی کوششیں کی وہ تو اب چلے گئے ہیں اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس آزاد ملک کو آزاد رکھیں ہماری سوچ اچھی رہے کبھی کسی کو نقصان نہ دیں ایک کی رہیں ملجل کر رہیں یہاں پر اور کسی کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے کیونکہ ہمارا یہ ملک پاکستان ہم سب کا ہے یہاں مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی اگر زبان الگ بھی ہے وہ مختلف بولیاں بھی بولتے ہیں تو بھی وہ ایک ہی آزاد ملک کے رہنے والے ہیں اس لیے ملجل کر رہنا اچھا ہے اور پھر آخر میں دوبارہ بات ہو رہی ہے جیوے جیوے پاکستان ہمارا ملک جیتا رہے سلامت رہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہ پہنچے تو اب ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنے ملک کے لیے اچھے اچھے کام کریں اور اس کی سلامتی کے لیے اور اس کی فائدے کے لیے اچھے کام کریں کبھی بھی اس کو نقصان نہ پہنچائیں آخر میں شاعر کا نام ہے جمیل الدین آلی جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے یہاں آلی کے اوپر ایک علامت ہے اس علامت کا مطلب ہے تخلص اس علامت کو تخلص کی علامت کہتے ہیں جو شاعر اپنی شاعری کے دوران ایک چھوٹا سا نام استعمال کرتا ہے اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے